یوٹیوب پر سوال ہے کہ کسی نے یہ پوچھا کہ مجھے عشق رسول کا وظیفہ بتائیں کہ ان سے میری محبت ایسی ہو جائے کہ جو لا زوال ہو کوئی ایسی ترکی بتا دیں کہ وہ عشق رسول میں آ لے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت زبردہ سوال کیا اول تو کسی مومن کا قلب ایسا ہونے ہی نہیں چاہیے جو عشق رسول سے خالی ہو کیونکہ عشق رسول کے بغیر تو ایمان رہتے ہی نہیں ہے ایمان کی روح اصل میں عشق رسول ہے تمام عمال سالیہ اور عبادات کی روح ایمان ہے اور ایمان کی روح عشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور عشق سے جو قلب خالی ہو گیا تو وہ قلب قلب نہیں وہ ویران ہے تو اس لئے ہاں وہ الگ بات ہے کہ اس کے مراتب اس کے اندر جولانی اس کے وارفتگی وہ آپ چاہتے ہیں مزید اس کے اندر اضافہ تو سبحان اللہ ونہاں نفس عشق رسول ہے اگر کسی قلب میں نہ ہو تو وہاں تو ایمان ہی نہیں ہے وہ ایمان مردہ ہے تو اس کے لئے ہے جو بہت سے طریقے ہیں بہر میں اپنی جو مشاہد تجربے کے طور پر آپ کو بتاتا ہوں اس پر عمل کریں پہلی بات یہ ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں آپ جب ان کی سیرت کا مطالعہ کریں گے اور آج کی جو زندگی ہے یہ لیکجری لائف کو اس کے ٹیلی کریں گے اور آپ کے مجاہدات اور آپ کے ریاستیں اور آپ کی جو تڑا پر فکر اس کا مطالعہ بہت ضروری ہے اور عام طور پر ہم اس سے بلکہ بہر بہرہ ہم اس کی خبر نہیں جب سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اب آپ کی محبت دل میں آتی ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینے کس طرح سفر کر کے گئے ایک حاجی مکہ سے مدینے مدینے سے مکہ آتا ہے تو وہ تو ایرکنی بس کے اندر آتا ہے یا ٹرین کے اندر آتا ہے دیکھو وہ یہ تصور باندھے کہ یہ جو کالے پہاڑوں کے سلسلے چلے جا رہے ہیں انہی سلسلوں سے چل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچتے تھے اسی سے مکہ سے مدینے ایک طرف آتے تھے وہ کیا تپتی دھوپ ہے کیا تپتی اور کیا کالے پہاڑ اور کیا خوفناک مناظر یار کیا منظر ہوگا تائف کے اندر آپ گئے تو وہاں آپ کی کیا حالت تھی مکہ کے اندر کیا صورتحال تھی کس طریقے سے آپ نے تیرہ سال کی زندگی گزاری تو سیرت کا مطالعہ سب سے اہمیت ارکتا ہے اس کے لیے میں رکمنٹ کروں گا یہ ہے وہ حضرت مولانا عدریس صاحب کاندلوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب سیرت مصطفی سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سیرت کی بہت کتابیں ہیں لیکن میں یہ رکمنٹ کروں گا کیوں کہ بہت سی ایسی کتابوں میں بعض ایسی بھی لوگوں نے لاعلمی میں باتیں لکھنی ہیں جس سے نقصان پہنچا تو یہ سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں یا جو علامہ سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے سیرت النبی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو کتابیں لا جواب ہیں ان کا مطالعہ کریں اور پھر مطالعہ کر کے اس پر غور و فکر کریں کہ رسول اللہ کی زندگی کے شب و روز کیا تھے اور کیسے امت کے لئے تڑپے ہیں تو آپ کے اندر جو اس کی محبت پیدا ہوگی عشق و عبارفت کی پیدا ہوگی یہ کریں اور دوسرا کام یہ کریں کہ شب جمعہ میں کیونکہ شب جمعہ کی جو عبادتیں ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتی ہیں شب جمعہ میں کم سے کم ایک ہزار مرتبہ دروشی پڑھنے کے احتمام کریں ایک ہزار مرتبہ اور اہم طور پہ میں یہ دروشی رکمنٹ کیا کرتا ہوں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و بارک على محمدیوں و آلیہ و صاحبہ الفہ الفی مرتین الفہ الفی مرتین یہ آخر میں ملانا ہے یہ ایک دفعہ آپ پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دس لاکھ دروشی پہنچتے ہیں یہ ایک دروش دس لاکھ کے برابر ہے اس کو یاد کر لیں مختصر بھی ہے اور اس میں پورا جامعہ ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و بارک على محمدیوں و آلیہ و صاحبہ الفہ الفی مرتین مرتین تاکہ نیچے زیر پڑھنا ہے زبر پڑھ دیا تو پھر وہ اس کا عدد کام ہو جائے گا لیکن زیر پڑھیں گے تو یہ دس لاکھ اب اندازہ کریں اس کی جوہ ایک ہزار پڑھیں ایک ہزار نہیں پڑھ سکتے تو تین سو تیرہ یہ پڑھ کے جو ہے وہ رسول اللہ کا عشق مانگیں اور یہ تحفہ آپ کے دربار میں بھیج دیں یہ دو عمل شروع کر لیں انشاءاللہ چند دن میں آپ عشق رسول سے آپ کا قلب منور ہو جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوث تک تا آپ کو دیدار بھی نصیب ہو جائے اس سے انشاءاللہ آپ عشق رسول میں آگے بڑھ سکتے ہیں بہت خوب حضرت یہ سوال ہمارے پاس حیدرباد پاکستان سے آیا تھا اور یہ سوال جنہوں نے کیا میں تو ان کے لیے کہوں گا کہ ہمیں دعا کریں کہ انہوں نے کتنا قیمتی سوال پوچھے تو ساری امت کے لیے جواب ہے جو آپ نے بھی درود شریف فرمایا یہ تو سب کو پڑھنا چاہیے لیکن پوچھنے والے تو یہی صاحب بہت خوب بہت شکریہ موسیقا موسیقا